سب سے پہلے اسلام آباد میں فیض آباد انٹرچینج پر دھرنے سے متعلق آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں جسے نمٹنے کے لیے مذاکرات کا آپشن ہی واحد آپشن ہے یہ کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنی کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں گے مذاکرات سے معاملے کو نمٹانے کے لیے اور اسی سلسلے میں راجہ زفر الحق سے یہ گزارش بھی کی گئی ہے کہ وہ دھرنے کے شرکہ سے جا کر بات کریں ان کے گھر بھی پہنچے تھے وزیر داخلہ اور یہ کہا تھا کہ ان کے ساتھ چلے دھرنے کے شرکہ سے ملاقات کی جائے مذاکرات کیے جائیں کوئی آپشن نکالنے کی کوشش کی جانواندہ جیو نیوز ارشد وی چودری نے میں جوائن کی ارشد کہیے گا راجہ زفر الحق نے انکار کر دیا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ دھرنے کے شرکہ کہتے ہیں کہ جب تک وزیر کا استفاہ نہیں آئے گا مذاکرات نہیں ہوں گے لیکن پھر بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ہی آگے بڑھیں اور مذاکرات کریں دھرنے کے شرکہ سے اس وقت کیا مناظر ہیں کیا آپ دے تھے آپ کے پاس؟ وزیر مملکت مذہبی امور پیر امین الحسنات اور اسلامباد کے جو میر ہیں شیخ حنصر عزیز وہ اس وقت راجہ زفر الحق کے گھر پہ موجود ہیں اور ان کے ساتھ یہ مشاورت کی جا رہی ہے انہیں منانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ چلیں اور دھرنے کے جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے مذاکرات کے لیے ان کے ساتھ وہ باتیر کو آگے بڑھائیں اور ابھی یہ انہیں منانے کی کوششیں جو ہیں ان کے گھر پہ جاری ہیں ارشد یہ بھی بتائے گا کہ جیسے راجہ زفر الحق نے یہ کہا کہ دھرنے کے شرکہ کا مطالبہ یہ ہے کہ وزیر سے استفعہ لیا جا اس کے بغیر کوئی بات نہیں ہوگی تو اس معاملے پر بھی گفتگو کی گئی ہے کوئی بیچ کا راستہ نکالنے کی اس معاملے سے مطالبہ بھی کوشش کی جا رہی ہے؟ جو ہے ان کے معذرت کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ رائے زفر الحق کا کہنا تھا کہ وہ ان کے تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ تھے اور انہوں نے اپنی رپورٹ سابق وزیر آدم نواز شیف کو دے دی ہے اور اب دھرنے کے شرکہ جو ہیں وہ ان کا مطالبہ ہی ایک مطالبہ یہی ہے کہ وزیر قانون زائد حامل کو برطرف کیا جائے تو وہ کیسے ان کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں اس لیے وہ انہوں نے معذرت کی تھی لیکن پھر سابق وزیر آدم نواز شیف نے ان سے رابطہ کیا اچھا تو اس آپشن پر غور کیا بھی جا رہا ہے یا نہیں اس آپشن کو بلکل خارجز امکان قرار دے دیا جا یا اس پر غور کیا جا رہا ہے ان کے مطالبے پر جی زہیب یہ جو ہے بلکل خارجز امکان ہے ہمارے ضرائع کے مطالبے پاکی حکومت اس پر بلکل بھی غور نہیں کر رہی کیونکہ جو ضرائع سے معلوم ہوا ہے اس میں وزیر قانون زائد حامل جو ہیں وہ کسی طور بھی حکومت یہ نہیں سمجھتی کہ وہ اس معاملے میں کسی طرح بھی ذمہ دار ہیں بلکہ انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ زائد حامل جو ہیں وہ اس معاملے سے ان کا تعلق نہیں ہے وزیر داخلہ آن ریکارڈ احسن اقبال بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ وزیر قانون جو ہے انہوں نے اس قانون سازی کے حوالے سے نہ تو انہوں نے یہ معاملہ جو ہے وہ اس میں ملوث ہے اور نہ ہی انہوں نے کوئی کردار ادا کیا ہے بلکہ اس معاملے کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے اور ختم نبوت کی جو متنازع ترامیم ہیں ان کو ختم کرنے کے حوالے سے اور پرانے قانون کو بخال کرنے کے حوالے سے جو قانون سازی ابھی کی گئی ہے اس میں ایک برپور کردار ادا کیا ہے وزیر قانون زائد حام اس لیے یہ قطم یہ معاملہ جو ہے یہ خارج جو ذمکان ہے کہ یہ مطالبہ حکومت جو ہے وہ تسلیم کرے اس معاملے سے مطالبہ آپ سے وقتاً فوقتاً اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے ارشد وحی چودری آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا